لٹاو کین ایک سانے والی پیسوٹ میں آپ لوگوں کو دکھایا چاہے گا کہ آخری کارچہ وہ جہاں پر نیہا کے پاس آتی ہے جہاں پر اس کی ساس لیکن وہاں پر جو آسم بھی موجود ہوتا ہے تو نیہا اپنے کمرے میں چاہتی ہے تو آسم کی ماں آسم کو باتیں سانسو کر دیتی اور کہتی کہ دیکھو بیٹا میں نے اس وجہ سے آپ کی سعادی نہیں کروائی تھی کہ یہ سب کس اس کار کے اندر محول پیدا ہوئی ہے سب کس کیا چاہ رہا ہے آپ خود دیکھیں کہ آپ کی جو بے کم ہے وہ اس حد تک بھی چاہ سکتی آسے میں یہ باتیں سونتے ہیں اپنی ماں کو سمجھانے کی کوئی چاہتے ہیں کہ ماں جی کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی میں آپ کو ذکین دیڑاتا ہوں کہ میری جو نیہا وہ ایسی نہیں ہیں وہ کبھی بھی ایسرا کا فرادی ایسرا کا دوکہ نہیں کر سکتی یہ باتیں جو ماں سونتی تو صافر فاس میں انکار کرتی تھی کہتی کہ ٹھیک ہے آپ کے اپنی مرسی آپ میری باتوں کو بڑے ذکین مت کریں آپ ایک دفعہ ضرور بات کریں اسے سمجھانے کی کوسس کریں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اسے ٹھیک نہیں ہو رہا وہ اسے کہ سگار کے اندر اخلافات پیدا ہو سکتے ہیں تو اس معاملہ پر سپ ہو جاتی ہے اسہاں پر آسے ہم ہم اسکڑا ہوتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ کوئی بحث نہیں کرتا اور نہ کوئی بات کرتا ہے اور ماں آگے سے وارننگ بھی دیتی ہے کہ آگے پھر ایسرا کی کوئی بات ہوئی تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا سکتا ہے دوسری طرف آپ رہوں کو یہ انٹرسنگ اور کمار کرسین دیکھنے کو مرے گا کہ نہاں کی ماں آتی اور بات کرنے کے قوشش کرتی ہے آسین کی ماں کے ساتھ تو آسین کی ماں جو ہے وہ باتیں ہونے سرو کر دیتی اور کہتی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے زیارت ہو رہا ہے آپ کم از کم میں نے اس وجہ سے رشتہ کیا تھا مضبوط تھی ریکن آپ کی جو اس ہاں پر بیٹی ہے نا وہ ایسی حرکتیں کر رہی ہے مجھے جو مایوس اس نے کر دیا سرمندہ کر دیا ساری محنت کے پر پانے پھیڑ رہی ہے ریکن یہ ہے کہ ماں انکار کر رہی ہے اور کہتی کبھی بھی میری بیٹی ایسی حرکت نہیں کر سکتی میں آپ کو زکین دیڑاتی ہوں پولیس ایک دوبارہ پھر تفتیش کریں بات کی گھرہ تک سائیں ایک دفعہ سوچ اور اس کے بعد جو بات ہے وہ مجھے بتا دیا سب کی ماں کہتی کی جو بات تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اب کچھ رہا ہی نہیں یہ بتانے کو اب میں آپ کو کیا بتا سکتے ہیں تو سرائی کر دیں اور سبسکرائب کر دیں سکریہ